اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور سپریم کورٹ میں پہلے یہ معاملہ تھا کہ جو آئینی طریقہ کار ہے اس حبائی اسیمبلیوں کا وہ کون تیہ کرے گا کس کا اختیار ہے اس کی تاریخ دینا اور اس کے بعد جب فیصلہ آ گیا تو سب نے ہی اپنے اپنی مرضی کا فیصلہ سمجھ کر جس طرح سے امران خان صاحب نے اپنی الیکشنز کی تیاری کا جو مہم ہے وہ پوری طور پر تیار ہو گئی ہے بدھ کو ایک بڑا جلسہ کریں گے اور اس کو لیڈ بھی امران خان صاحب کریں گے اور دوسرے طرف نون لیگ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے بطابق یہ پٹیشن ڈسمیس ہو گئی ہے تو اب اس معاملے میں ابھی رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک حالیہ انٹرویو میں کچھ گھنٹے کچھ منٹ قبل انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو تیس اپریل جو کہ صادر صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد اس پر اگر الیکشنز اس وقت تک مردم شماری ہو گئی تو ہوں گے الیکشنز نہیں ہوئی تو آگے بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیمران نے بین لگا دیا ہے امران خان صاحب کی کوئی بھی سپیچ یا کوئی بھی پریس کانفرنس دکھانے کے حوالے سے لیکن بات وہ کریں یا ان کے پارٹی رہنمہ کریں بات تو ایک ہی ہے ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب نے جو معاملہ تھا کل پورے دن چلتا رہا تیلیویجن میڈیا سکرینز پر کہ امران خان صاحب زمان پاک میں ہے نہیں ہے اور اس کے بعد شبلی فراز صاحب نے جس طرح ان کو نوٹس بھی دیا گیا جو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں ان کی زمانت مسترد کر دی گئی منسوخ کر دی گئی ان کے وارن گرفتاری جاری ہو گئے اور اس کے بعد ان کو وہاں پر پروسس کے لیے ان کو پیش ہونا ہے کورٹ میں اور اس کے لیے ان کو گرفتار کرنا ضروری تھا اسلامباد پولیس پہنچی اور ظاہر پاکست جو لاہور پولیس ہے وہ بھی پیش پیش رہی لیکن معاملہ سمبھلے نہ سمبھلا اور اس کے بعد واپس چلی گئی اسلامباد کی پولیس ٹیم اور یہاں پہ اقتضاد نظر آیا کہ رانہ صلی اللہ صاحب کہہ رہا تھا اگر ہم چاہیں یا حکومت چاہیں تو گرفتاری ہو سکتی ہے اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات نہیں ہے لیکن خواجہ آسی صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ سنگی جائے اس طرح کی بزدلیاں دکھاتے رہے تو پھر ہمارا ہی فائدہ ہوگا اس میں مجاہے اس کے تو ان کو اٹھا کے جیل میں ماند کیا جائے وہ اس طرح دوڑتے پھر ہیں بزدلوں کی طرح چھپتے پھر ہیں چوہوں کی طرح تو وہ زیادہ مارے میں نہیں ہوا ہے چل وہ چھپے ہیں آپ سمجھتے ہیں بلکہ چھپے تھے آپ دیکھیں وہ وہی کہتا ہے واش روم میں گھسے ہوئے تھے کوئی کہتا ہے کسی اور کی سٹور روم میں گھسے ہوئے تھے اور اس نے شبلی فراد صاحب نے لکھے دیا وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے اور اسی وقت جو ہے انہوں نے وہاں سے اڈریس بھی کر لیا تو آپ دو نمبری دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ وہ فکرستار نہ ہو کے زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور رانہ صلی اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی شوق نہیں ہے حکومت کو ان کو گرفتار کرنے کا اور یہ بات عجیب لگتی ہے کیونکہ یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ ان کو اس جیل میں ڈالیں گے ان کو یہ سہولیات دیں گے ان کو وہیں ڈالیں گے جہاں ان کو ڈالا گیا یہ تمام تر چیزیں چل رہی تھیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اب جو درخواست تھی زمانت کی وہ مصرد ہوئی اس کے بعد جو ورن گرفتاری جاری ہوئے اس کے حوالے سے سیشنز کورٹ جارج میں پیش ہوئے آج عمران خان صاحب کے بکلہ اور انہوں نے استعداہ کی کہ یہ جو منسوخی ہے زمانت کی وہ واپس لی جائے لیکن وہ نہیں ہو سکا اسلامباد ہائی کورٹ سے روجود کیا ہے اب یہ معاملات صاحب آپ کے سامنے ہے اس پر مزید بات کریں گے علی محمد خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں علی صاحب یہ بات تو درست ہے کہ تیس اپریل کی ڈیٹ دے دی ہے صدر صاحب نے اور یہ بات بھی درست ہے کہ اگر الیکشنز میں کمپلائن نہیں کیا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا وہ کنٹیمٹ کے زمرے میں آتا ہے لیکن کنٹیمٹ اس صورت میں ہوگی جب یہ مانیں گے کہ یہ سب ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساکب نصار صاحب کبھی آج جو پینڈورا باکس کھلا ہے اس پر بھی آتے ہیں پہلے تو اب یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو الیکشنز نہ کرائے ہیں انہوں نے جو ان کی لگ رہی ہے نیت کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بردب شماری ہے وہ نہ ہوئی کمپلیٹ تیس اپریل تک تو آگے جا سکتے ہیں الیکشنز اس پر آپ کا موقف کیا ہوگا جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلی والسلیم مبارک علیہ سیدنا محمد و علیہ محمد سب سے پہلے تو آج جو بلوچستان میں ہماری لو انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو نو جوان شہید ہوئے ہیں ان پر قوسخ افسوس بھی اور مضمت میں یہ حملہ ہوا ہے ان پر اور دوسرا آج قبی خان صاحب ان کی خبر آئی ان کو بھی اللہ مفرد فرمائے تو ایک طرف اس طرح کی خبریں ہیں خاص کر جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں دوسری طرف جو ہمارے حکمران ہیں اگر ان کے پریورٹیز آپ دیکھ لیں اور سوس ہوتا ہے کہ ملک کس صورتحال سے دوچار ہے اور ان کی خواہشات کیا ہیں ان کی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو وہ پابند سلاس طرح پیچھے دیکھیں کی معیشت تباہ ہو یا جو بھی اس کا حال ہو افسوس کی بات ہے کیونکہ اس طرح سے ٹارگٹ کرنا اور اس طرح سے ایک شخص کو جو ہے نشانے پر لینا جبکہ وہ جانی حملے سے اللہ کے کرم سے وہ باہر آئے ہیں اور ان کو اس طرح سے ہر وقت خطرے سے دوچار رکھنا کہ کسی بھی کیس میں پیچھے کے لیے وہ آیا ہو کہیں بھی کل واقعہ ہو یہ بہت افسوسناک بھی ہے اور میرا نہیں خیال اس کے لیے تیرے کی انصاف کا ورکر یا پاکستان کی جو قوم ہے اس کے لیے تیار ہے کہ بنظیر صاحبہ کے بعد کسی بھی اور بڑے لیڈر کی اس طرح کا کوئی حادثہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے نہ آپ دیکھنا چاہیں گی جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے میں تو بڑا حیران ہوں کہ اس پہ حکومتی لوگ اس طرح سے بینات دیکھ رہے ہیں ایک تو وہ ووٹ کو اس پہ دو کا نارہ لگاتے ہیں دوسرا یہ کام الیکشن کمیشن اف پاکستان کا ہے اور سپریم کورٹ اف پاکستان نے ڈریکشن دی ہے کلیر ان کے آرڈرز ہیں جو اس کو والیڈ کرے گا ظاہر ہے وہ آئین کی خلاف فرضی کرے گا ہاں بیر منمم کا ایک لفظ سپریم کورٹ اف پاکستان نے یوز کیا ہے کہ تھوڑی سی اگر اس میں گنجائش انہوں نے رکھی ہے اور وہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گی کہ وہ گنجائش کتنی ہے ظاہر ہے وہ دو تین چار مہینے تو نہیں ہوگی وہ پانچ دس دن ہی ہوں گے بہرحال ہونا تو وہی ہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے چاہے کوئی خوش ہو یا نراز ہو لیکن انٹرپروٹیشن ہر کسی الگ ہوگی آپ نے کہا پانچ دس دن ہو سکتے ہیں وہ کہیں گے تین چار ماہ ہو سکتے ہیں تو پھر اس پر بھی واپس سپریم کورٹ جا کے اس کی بھی تشریح لی جائے گی لیکن وہ تو وقت فیصلہ کرے گا میرے خیال میں ایک کا تو ہو گیا جو صدر مملکت نے تاریخ دی ہے دوسرا بھی ہو جانا چاہیے کیونکہ شروع میں ایک بیان آیا تھا گورنر خیبر بختون پا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے کوئی حلوہ غیرہ کھلا دیا وہ حلوہ کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں کھلاتے تو ایسے کام ہیں آپس کے لوگوں کو شاید کھلاتے ہوں تو میبھی وہ حلوے غیرہ کا اثر ہو لیکن جلد ہی مجھے یقین ہے کہ ایک احساس ہو جائے گا کہ وہ ایک آئینی عودے پر بیٹھے میں ہیں سپریم کورٹ پاکستان کی کلیر ڈریکشن ہے آلڑی سپریم کورٹ پاکستان کی ڈیسیجن میں ان کا جو ہے ان کو تمغہ مل چکا ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف فرضی کی ہے گورنر خیبر بختون پا حاجی صاحب کی میں بات کروں حاجی علاملی صاحب کی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا چاہیں گے کہ وہ مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لیے آئین کی خلاف فرضی کریں یا توہین عدالت کی ہیں میرا نہیں خیال وہ سیاسی ورکر ہیں اور ان کو برحال آئین کو فالو کرنا پڑے گا آئینی عودے پر بیٹھے ہیں ظاہر ہے آپ کی اپنے کوئی پراپٹی ہو آپ کا اپنے کوئی بزنس ہو آپ آزاد ہیں جو آپ فیصلہ کریں ان کی جب آپ آئینی عودے پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے آئین کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس وقت مسئلہ ان سب کا یہ ہے کہ یہ سب مل کے عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے کن کوئی پتہ ہے کہ عوام اس وقت ان کے خلاف ہے عوام ان کو بوٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر عوام بوٹ نہیں دے رہی اس پر ہم آتے ہیں بعد میں لیکن یہ بات سرہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو صادق اور امین ہونے کا سٹیٹس عمران خان صاحب کو دیا تھا صابق چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب نے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی مکمل معاملات پر ان کو مکمل صادق اور امین نہیں کہا تھا یہ جزوی بھی صادق امین ہوتے ہیں سر کوئی میں ان کا بیان دیکھا تو نہیں ہے ایک پروگرام میں میرے سے اس پر سوال ہوا اور اس میں جو ہمارے محترم انکر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے عادل شاہد صاحب شاید اس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کے انٹریو کا لیکن اس کے میں نے کلپس خود نہیں دیکھیں لیکن اس میں بڑی ایک مزیدار بات انہوں نے اور میں کی اس کا بھی ضبر ذکر کیا جانا چاہیے کہ ان سے پوچھا گیا شاید اسی طرح کی کوئی بات تھی کہ کیا آپ کو کوئی ڈریکشن آتی تھی یا آپ کوئی پریشر میں تھے شاید اس طرح کی کوئی بات تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی بھی پریشر میں نہیں آتا اور میں نے کسی سرکاری افسر کا پریشر نہیں لیا اس طرح کی کوئی بات شاید ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے جی جی انہوں نے کہا فیض حمید صاحب جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے کہ میں کیا فیض ہوں مجھے پھر آپ یہ بتائیں مجھے پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جس پہ اس انٹریو پہ پی ڈی ایم والے پھر سے لڈو کھانا شروع ہو گیا اور گلاب جامن ایک تو ان کو پتہ نہیں ہے لڈو گلاب ویسے بھی اچھی چیز اتنی نہیں ہے ساگھو ڈابلٹیز ہو جاتا ہے تو اس سے تو کلیر ہے وہ آپ کو بینگ اڈیبلز ایڈوکیٹ وہ آپ کو کلیرلی بتا رہے ہیں کہ پاناما کیس میں ان میں کسی دریکشن نہیں لی اور انہوں نے لاؤ ان کانسٹیوشن کے بتاؤ جو وہاں پہ ہوا ہے تو باپ مجھے ہی بتنا ہے اس پہ جو نون لیگ والے بڑے خوش ہو رہے ہیں وہ کیوں خوش ہو رہے ہیں وہ تو اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کسی کے پریشر میں نہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ جو پاناما کا فیصلہ تھا وہ کانسٹیوشن تھا تو اب اس پہ برفی بھی ساتھ کھالیں نون لیگ والے نہیں نون لیگ والے برفی تو کھالیں گے لیکن یہ بات بھی تو آپ نظر میں رکھئے نا کہ یہ بیان کب آ رہا ہے یہ انٹرویو کب سرفس کر رہا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل ٹائر فیض امید کے جو حوالے سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو یہ معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کنوینینس پر یہ بات کی ہے دیکھیں اب چیف صاحب فارمر چیف ہیں وہ آ کے اب کلیرلی بات کریں تو پھر اس پہ بندہ کھل کے بات بھی کر سکے بارال اس وقت وہ چیف آف سپریم کورٹ تھے پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو وہ عدالت کا فیصلہ تھا اب وہ ایک رٹائر شخص ہیں پھر بھی خابل اترام ہیں ان کی گفتگو اب پتہ نہیں کے ذر سے کون اس کو کیا معنی پینائے گا ایک بات البتہ ہے کہ جس شخصیت کا بھی ذکر ہوا کہ ان کے پہ پتہ نہیں ان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں میں ان کے طرز عمل سے لوگوں کو اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن ایک ذمہ دار عوضے پہ وہ رہے ہیں اور ان کے دور میں پاکستان نے ایک بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دیا جو سب کا ایک اس پہ میں فخر ہے جو ستائیس فروری کو ہوا تھا تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جانا چاہیے جب تک کوئی کلیر پروف نہ ہو تو یہ اخباری چیمگوئیوں پہ جس طرح کی بیانات ماضی میں جنابی عمران خان صاحب جب ایسے معزز لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں جس طرح کبھی کسی طرح کا الزام لگا رہے ہیں کبھی کسی کو منٹلی انفٹ کہہ رہے ہیں کبھی سائیکوٹک کہہ رہے ہیں تو اس معاملے میں عمران خان صاحب کے پاس حق ہے کہ وہ یہ اس طرح کی گفتگو کرے ہیں لیکن مجھے اندازہ تھا کہ آپ اس طرف آئیں گی اور آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال کیا دیکھیں ایک تو انہوں نے جو بیان دیا جس پہ ان پہ بیان لگایا گیا اس میں کسی ادارے کا کسی شخصیت کا کسی بھی شخص کا اس میں نام نہیں تھا اور اس طرح کا بیانیاں گفتگو کافی دنوں سے وہ کر رہے ہیں تو کل پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ آسمان ٹوٹ پڑا اور ایک چینل کی کا لائسس تک موطل جو ہے وہ ہو گیا آپ کا چینل کا تو خیر نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ایدر سسٹم ہو رہا ہے لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو انٹریوز باجوہ صاحب کے آئے جویے چوئی صاحب کے اس طرح ناظر میں جو گفتگو ہوئی اس کا رییکشن بھی پھر آیا ہے کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب ایک بڑے لیڈر بھی ہیں سیاست ڈان بھی ہیں اگر ان کے کوئی سوال ہوگا تو اس کا تو وہ جواب دیں گے لیکن جو انہوں نے مین جو سب سے بڑی بات پشتے اتنے مہینوں میں جو سب سے بڑی کی ہے کہ اپنے آپ پہ ایک جانی حملہ ہونے کے بعد بھی جو انہوں نے یہ بہت بڑی آفر بھی کی بڑا دل بھی دکھایا کہ ان کی نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی ہے نہ مخالفت ہے نہ وہ کسی وہ کہا کہ میں اپنی ذات پہ اگر کوئی حملہ کسی بھی طرف سے میرے پہ ہوا ہے میں اس کو بھی معاف کر سکتا ہوں اور میں سب سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں یہ بہت بڑا انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے بہت بڑی آفر کی ہے ملک کے لئے کی ہے لیکن بہت بڑے سٹیپ میں اگر آپ کو نہیں ہو فورت کامنگ دوسری پارٹی تو پھر آپ کیا کیجئے گا زردائی صاحب تو کہہ رہے ہیں امران خان صاحب سے گفتگو نہیں ہو سکتی اور جس طرح کے القابات سے بنواز چکے ہیں باقی لوگوں کو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی یہ کوئی فیر بات ہے کہ اب آپ مان گئے ہیں تو باقی سارے لوگ آپ کے سامنے پیش ہو جائیں اور بیٹ جائیں آپ کے ساتھ نہیں کوئی کوئی پیش ہونے کے لئے نہیں کہہ رہا نا کوئی بیگ مانگ رہا ہے کسی بات کرنے کی ظاہر ہے سب سے بڑی پولٹیکل فورس ہے پاکستان تحقیق انصاف آج نہیں تو کل الیکشن ہوئی جانے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ہم پاورے میں آ جائیں گے لیکن سب وہ لوگ ضرور ایکسپوز ہوئے ہیں جو بڑا کہتے تھے بڑے آنکرز بھی کہتے تھے بڑا صبح شام شور ہوتا تھا جناب آپ کنٹینر سے اتریں آپ باہر کیا کر رہے ہیں آپ گفتگو کریں آپ آئیں پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ نے جب آنے کا اندیا امران خان صاحب نے دیا در کے مارے استیفے قبول کر لیا اور آپ جو امران خان صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں ان کا سیاست کا واحد مقصد اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ اس آدمی کو کسی بھی طریقے سے سسٹم سے باہر کرو تاکہ پھر ہم اپنی پرانی باریاں لینا شروع کریں یہ میں بتا دو عوام آپ سب کے چہرے جو ہے سر دیکھیں میں ایک بات آپ سے کروں علی محمد خان صاحب کیونکہ دیکھیں طریقہ کار اور طریقہ وارداد ہمیشہ فرق ہوئے ہیں یہ صرف مائنس امران نہیں ہو سکتا چانک سے آپ کی پارٹی چھوڑ کے کوئی اور پارٹی جوئن کر رہے ہیں تو آن گراؤن ریالیٹی کچھ فرق ہے امران خان صاحب جیل جائیں نہیں جائیں آپ کی پاکستان تحریک انصاف اس وقت دینجر میں ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی نظریاتی آدمی ہے جو بیشمار ہے مجھے ایک بندے کا نام بتا دیں جو ٹوٹا ہو جس نے وفاداری چینج کی ہو جو بھاگا ہو ہاں وہ ضرور لوٹے بنے ہیں جو تھے ہی پیدائشی لوٹے ٹھیک ہے یہ جو کنٹیے جو کیا مگل صاحب ٹوٹے ہیں نہیں سر یہ تو ٹھیک ہے نظریاتی طور پر اگر جوئن کیا ہوتا تو پھر آپ نظریاتی طور پر کو روک بھی سکتے ہیں کتنے لوگوں نے آپ کو نظریات کے مطابق جوئن کیا سر سر نظریاتی طور پر جو ایڈ ہوئے تھے وہ تو ٹوٹ گئے جہانگیر خان ترین صاحب ٹوٹ گئے جہانگیر خان ترین صاحب کے جہاز گئے لے گئے آپ بات کریں آج کی بات کریں پتہ نہیں کتنے مہینے پرانی باتیں لے کے نہیں تو آپ کو نظریات کی بات کریں میں کہہ نہیں آپ کی نظریات کی بنیاد پر چینج ہو رہے ہیں نا کس نے دغفہ داری تبدیل کی ہے کوئی نہیں ٹوٹا سر فیصل وارنہ لے دے کے آپ کو ان کی مثال آئی ہے اور وہ بھی کسی اور جماعت میں تو گئے نہیں ہے اور وہ آج بھی عمران خان صاحب کو ایک عزت ایک اسپیکٹن کا ایک رشتہ ہے لیکن ایک شخصیت پر آپ پوری جماعت کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں کوئی اور نام بتائیں کوئی بڑا لیڈر اور بتا دیں چلیں بڑا لیڈر ہو چھوٹا لیڈر ہو سر میں تو آپ کو گھیرا تنگ کرنے کی بات کر رہی ہوں چھوٹا لیڈر بتا دیں کارکن بتا دیں جو ٹوٹا ہو چلیں سر میں آجاتے سر آپ کی سوال کے بواب بھی آجاتے ہیں آپ سر مجھ سے نام نام مجھ سے آگے آگے سارے چیزیں کھل جائیں گی سر میں آپ کیا نام ہوں آپ سارے نام بتائیں نہیں نہیں آپ انتظار کریں کچھ نام آپ ہی لیں گے کچھ دن بعد اچھا چلیں اب اس پہ آجاتے سر یہ بتا دیں کہ کل زمان پارک میں کیا ہوا وہ آن اویلیبل تھے اس کا مطلب ہے گھر پر موجود ہیں لیکن کورٹ کی پیشی کے لیے آویلیبل نہیں ہے ریسٹ کے لیے آویلیبل نہیں ہے کس چیز کے لیے آویلیبل نہیں تھا وہ دیکھیں ایک تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ امران خان صاحب کہیں نہیں گئے زمان پارک میں ہی تھے اور آویلیبل آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے آویلیبل ہوں آپ کبھی آن اویلیبل بھی ہوتے ہیں گھر پہ آپ ہوتے ہیں آپ آن اویلیبل ہوتے ہیں لیکن کیا کسی کی ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی کی فرمایش آئی ہے اس کے لیے امران خان صاحب کو بڑے خطرے سے دوچار ہونے دیا جائے کونسی عدالتے جائیں امران خان صاحب پیش نہیں ہوئے کونسی جگہ آپ ہونے گئے از اپی ایم بھی گئے گولیاں کھا کے بھی گئے خطروں کے باوجود بھی گئے یہ جس کی بات ہمیں بتائی جاری ہے بڑے بادر ہیں کوئی دوربیل میں دیکھ کے بتائیں کتنے ہزار مل دور ہیں اس وقت پاکستان سے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب گرفتار ہو جائیں جب وہ کورٹ جائیں وہ پیش ہوں گے نو تاریک کو دیکھیں ہمیں عدالتوں پر اعتماد ہے انشاءاللہ عدالتوں سے انصاف پر مدنی فیصلیں آئیں گے اور امران خان صاحب یہ مجھے بتائیں ویسے آپ بھی بڑا اور میں اپریشیر کرتا ہوں آپ بڑا حق اور سچ کی بات کرتی ہیں یہ ملک میں ایک ہی داشتگرد رہ گیا ہے اور ایک ہی غدار رہ گیا ہے امران خان رہ گیا جس کے روز غداری کے پرچے سنا ہے آج ادھر جو ہے بلوچستان بلکہ وہ تو آگیا ہے جو بلوچستان میں پرچہ کٹا ہے خان صاحب پہ تو کیا سامہ وزیراعظم غدار ہیں پاکستان کے جو روز ان پر پرچے کٹ رہے ہیں تازہ غداری 75 کیس ہو گئے سر آپ کے 73 تھے 75 ہو گئے دو اور ایڈ ہو گئے اگر پاکستان میں امران خان غدار ہے تو پھر آپ مجھے وفادار کوئی بتا دیں میں تو نہ غداری کے سرٹیفیٹ بانٹی ہوں نہ بانٹنے کی کوشش کروں گی سر اس لیے میرے سے تو آپ یہ سوال جدور ہے ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ جن سے ان کو تھرٹ ہے انہی کی جولی میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے امران خان کو گرا دیں کہ جائیں کریں جو آپ نے کرنا ہے ایک ہی تو لیڈر رہ گیا اس ملک میں سر مجھے بتا دیں اس وقت آگے کا پلائن کیا ہے اگر امران خان صاحب ریسٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا معاملات ہوں گے کیا الیکشن کی تیاری اسی جوش و خرش سے جاری رہے گی اور آپ کو لگتا ہے یہ ان کو مطبع زادت عدالتی فیصلے کے بنیاد پر بھی اگر یہ جیل میں ڈالتے ہیں ان کو تو کتنے دن تک رکھ سکیں گے یہ خان صاحب پہلے بھی جیل میں گئے ہیں اور وہ کبھی بھی انچین سے گھبراتے نہیں ہیں لیکن کسی کے پائشات پوری کرنے کی نحمدر نہیں بیٹھے باقی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن انشاءاللہ وقت پہ ہونے ہیں اور یہ اس کی عربتہ اس پہ گفتگو سنا ہے کہ ہونی شروع ہوئی ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو کچھ کورٹر سے سیاسی کورٹر سے حکومتی حلقوں سے بھی اس بات پہ دو رائے اب سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کوئی قوم کی مفاد میں نہیں اپنی سیاست کی جو کوئی تھوڑی بہت چادر رہ گئی ہے اس کو بچانے کے لیے کہ اگر اس کو پانچھے مینے اور کھنچتے ہیں تو اس کے بعد تو اپنے گھروں میں بھی نہیں جا سکیں گے عوام کو کیا مو دکھائیں گے تو ان حالت میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ جرنل الیکشن کی طرف بڑھا جائے اور دو صوبائی کے ساتھ باقی تین بھی کروا دیں تو یہ سوچ ایک پائی جاری ہے ہوپفولی سانیٹی پری ویلز اور یہ ارلی الیکشن کی طرف جائیں میرے خیال میں ایسے ارادہ رکھتی ہے حکومت لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں لیکن یہ بتا دیجئے اس وقت تک جو آپ کا سعودہ آپ نے کیا آپ نے نیشنل اسیمبلی سے صیفہ دے کے باہر نکلے اپنی صوبائی اسیمبلیاں تحلیل کی اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو وہ نہیں ملا جو آپ چاہ رہے تھے سر عوام کا منڈیٹ کتنی وجہ کتنی جگہ آر ٹی ایس بیٹھے کتنے ووٹ ڈلے کیا دھنچا جاتی ہے یہ چھوڑ دیں نا سر عوام کی خواہشات کا اگر واقعی پاس رکھا جاتا ہے اس ملک میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو جس کے ساتھ عوام ہے اس کے ساتھ اللہ ہے لیکن سر ابھی صبح سر میرا سوال لے لیں آخری سوال ہے سر آج نی تو کل الیکشن ہوگا سر آج نی تو کل الیکشن ہوگا لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ پہلے بھی ایک سریعت میں تھے اگر آپ ابھی بھی جیت جاتے ہیں تو اس پر بڑی جیت کیا ہوگی ٹریلر ٹریلر تو آپ نے دیکھ لیے راجن پور میں اس بار یہ فرق ہوگا کہ اس بار ہمارے ساتھ کوئی نوسر حباز نہیں ہوں گے دو تہائی سے عمران خان صاحب آئیں گے مضبوط فیصلے کریں گے اور انہوں نے جو یہ ایک بات کی ہے ریکھیں یہ بہت بڑی بات عمران خان صاحب نہیں کی ہے اگر اس کو کوئی سمجھ پائے کہ میں ملک کے مفاد کے لیے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں جو میری ذات سے اس کا تعلق ہے ظاہر ہے اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی وہ ایک علیدہ چیز ہے باقی وہ کسی ذاتی انتقام پر یقین نہیں رکھتے وہ اس پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں صاحب خیاب پرسوخہ میں بی آر ٹی کا کیس کھل گیا سر آپ کے جو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے وزیر تھے وہ تو سابق وزیر وہ تو بھاگ چکے ہیں وہاں سے لیکن یہ بھی آئین اور قانون میں ہوتا ہے جس کا خلاف کیس کھلتا ہے وہ بغیرون ملک جاتا ہے اس کی پریسیڈنٹ تو خیر نون لیگ نون لیگ نے بھی خود رکھ دی ہے ویسے میں اس پہ کیا آپ سے بحث کروں کیا کریں اب نیا صاحب کے نقشق قدم پہ کچھ لوگ ان کے نظریاتی ساتھی ان کے پیچھے باگ رہے ہیں واپس آجیں تو باقی بھی واپس آجیں اوکی سر اب نیشنل اسیبلی پہ واپس آنے کے اثرات کیا لگ رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں راجہ پردشرف صاحب قاسم سوری بن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں آنے دوں گا اور پہلے بھی عدالت نے کہا تھا وہ ہاؤس چلاتے ہیں مداخلت نہیں کی جا سکتی اب کیا ہوگا پتہ نہیں راجہ جی راجہ بوجھ بن رہے ہیں وہ تو پورے پارلیمنٹ پر بوجھ بن رہے ہیں راجہ صاحب تو ہم سمجھنے دی بڑے پولٹیکل آدمی ہے فارمہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں ان کو تو سسٹم کو چلوانا چاہیے ان کو تو سسٹم کو چلنے دینا چاہیے کا فیضہ تو ماننے کو تیار نہیں ازر نہیں آرہے دیکھیں نہیں ماننے گے تو منوائیں گے آہین کو قانون کو عدالت کو دینا سر وہ تو قاسم سوری کے ٹائم پہ وہ نہیں مانے تو پھر اچھا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے تو ہم بات کریں گے پی ایم ایل این کے لیڈر ظاہر ہے خورم دستگیر صاحب سے ان سے معاملات کریں گے گرین لائٹ دیتی ہے آئی ایم ایف نے چین نے بھی ایک قسط ادا کر دی ہے حالانکہ کم ہے لیکن اور کی امید کی جا سکتی ہے معاملات کہاں جا رہے ہیں الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے حکومت کا اس پر پرراؤگرٹیف کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں وقت کے بعد سلام علیکم بیک آپ مارے ساتھ موجود ہے اس وقت خورم دستگیر صاحب وزیرت اوانائی ہیں بہت شکریہ آپ کا دستگیر صاحب نے وقت نکالا اس وقت موجودہ صورتحال میں ابھی گرین لائٹ تو ہمیں مل گئی ہے جو ہمارے مذاکرات چل رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اب جو نوہ راؤنٹہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے کچھ اور فیکٹرز باقی ہیں چین نے بھی ہمیں ون پوائنٹ ٹو بلین دیا ہے سر اس معاملے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی اکنومک انڈیکیٹرز بہتر ہونے جا رہے ہیں یا this is just the start دیکھئے ڈالر کے حوالے سے تو اکنومک انڈیکیٹر جو بہتر ہو سکتے تھے اس سے زیادہ بہتر تو نہیں ہو سکتے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نوے فیصد کم تھا جنوری میں جو لاسٹ نمبرز آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کے اوپر ٹیکنیکل طور پہ کی بات ہے کہ خراب ہے لیکن ٹیکنیکلی تو روپے کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے بیکوز جو انفلوز آؤٹ فلوز ہیں وہ نیرلی بیلنسڈ ہیں یہ اب سپیکولیشن ہے اس کا انصر ہے ایک سینٹیمنٹ کا انصر ہے جو کہ ہمیں یہ امید ہے یہ جو چین نے ہمیں دو ارب ڈالر رول آور کیا ہے یہ وہ درب ڈالر جو ہم نے ابھی چند ہفتے پہلے ان کو واپس کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے ریزروز پہ پریشر بھی آیا لیکن چین نے پھر اس کو دوبارہ جو ہے ہمیں ری لینڈ کیا ہے جس کی وجہ سے اب صورتحال بہتر اور ہمیں یہ امید ہے کہ اب اگلے دو یا ستین دن میں جب آئی ایم ایف کے سٹاف لیویل اگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا تو کبھی امید ہے کہ یہ جو سپیکولیشن کی وجہ سے پاکستان کی ایکانومی پہ روپے پریشر ہے وہ بھی پہلے سے بہت کم ہو جائے سید صاحب آئیم ایف کے ساتھ ایم ایف تکیرے پولیٹکس بدن دن پارٹی لیکن یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اگر دار صاحب نے وہ آنکھیں دکھانے والی بات نہ کیو تھی اور ایم ایف کے ساتھ اس طرح معاملات کو نہ روکا ہوتا یا سٹے نہ دیا ہوتا تو معاملات ڈیفرنٹ ہوتا مفتاہ اسمائل صاحب جب ایک مجبوری کی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 months have gone to waste دیکھیں ایم ایف کے کہنے پہ مفتاہ اسمائل صاحب کے دور میں وہ تمام جو بڑے پرائیس شوکس تھے وہ تو اس دور میں لگے پیٹرل کی قیمت کا پرائیس شوک جو ہے وہ جب دوستوں سے اوپر گیا ہے تو وہ بھی اس دور میں لگا بجلی قیمت کا پرائیس شوک اس دور میں لگا دوسری کچھ سپسنڈیز کا پرائیس شوک تو دار صاحب کا یہ خیال تھا اپنے سابق تجربے کی بنیاد پہ کہ وہ ہمارے جو دوست و مالک ہیں ان سے وقت پر کچھ ایسی سپورٹ حاصل کر لیں گے جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کی جو یہ مزید شرائط ابھی مانی گئی ہیں وہ نہیں ماننی پڑے گی انہوں نے کوشش کی اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور ہمیں بل آخر جو ہے پوری دنیا نے یہی سگنل کیا اور کبھی یہ نہیں تھے کہ آپ آئی ایم ایف سے لیں گے اور ٹیکسز بڑھائیں گے تم پیسے دیں گے اب یہ انہوں نے کنڈیشن لگا دی ہے what has changed جو عمران خان کا دور تھا پونے چار سال کا جس میں نہ صرف خارجہ تعلقات کے ساتھ بلکہ جو خارجہ کے ساتھ جڑے ہوئے معاشی تعلقات ہیں ان کو عمران خان نے انتہائی غیر ذمہ داری سے بلکہ میں اس حد تک ہوں گا کہ مجرمانہ غیر ذمہ داری اور غفلت کا ثبوت دیا جس قسم کے انہوں نے بیانات دیئے جن سے یہ ممالک جو ہماری ہمیشہ ہماری سپورٹ کے لیے آتے ہیں وہ ناراض ہوئے ان کے حکمران ناراض ہوئے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو دوہزار انیس میں جا کر نیو یوک میں تقریر کر دی کہ جی نیا بلک بنائیں گے اور کوئی ٹی وی چینل بنائیں گے جس نے سعودی عرب کو ناراض کیا اس کے ساتھ کیونکہ یو اے بھی جڑا ہوا ہے وہ بھی ناراض ہے تو یہ جو عمران خان کی غیر ذمہ دارانہ اور جو کہتے ہیں نا جی میگا فون ڈپلومی سے تھی کہ جب جی چاہا جس کو جو چاہا کہہ دیا اس کی وجہ سے اب تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے ڈیل کرنے میں پہلے تو بڑا تعمل انہوں نے کیا لیکن بارال ان کو یہ جب سمجھایا اور شباز شریف صاحب کی اپنی اکساک بھی ہے انہوں نے دوبارہ اس ایشو پر کیا کہ آپ آئی ایم ایف سے اپنے فائنانسز سرٹیفائی کرائیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد کرا دوں پاکستان اور سعودیری بیئے کی تاریخ کا سب سے سخت معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا تھا جس میں ایک آ گیا کہ یہ سعودیری بیئے کسی وقت بھی اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ چارج کرے گا اس طرح کی جو سرد مہری اور سختی جو تھی وہ عمران خان کی حکومت سے پہلے کبھی پاک سعودی تعلقات میں حملہ نہیں دیکھی یہ ایکچلی ان پونے چار سالوں کی جو غیر ذمہ دار فورن پولیسی کا کانڈکٹ تھا یہ اس کا زہریلہ سمر ہے جو آج ہم سب بگت رہیں ٹھیک ہے سر اس میں ہو گیا اب بھی طرح یہ بتا دیا کہ ساکیب نصار صاحب کا انٹرویو عادل شاہ زیب کو اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو ان کا لاسٹ انٹرویو ہے وہ کسی اور میڈیا کو انٹرویو نہیں دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ان کا فون جو ہے he's lost his phone اور وہ ان کی آڈیوز بھی بنانے کی انہوں نے اندیا دے دیا کہ آڈیوز بھی بن رہی ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے ذرائع بتاتے ہیں کہ کوئی جائزہ کمیٹی آپ لوگ بنانے کی سوچ رہے ہیں کہ جو یہ عدالتی فیصلے آتے ہیں ان کی روشنی میں یا ان کے پیشن اگر کوئی گفتگو ہو سکے یا کوئی کرٹسزم ہے تو وہ بھی سامنے آئے اور صحیح طرح سے یہ تحقیقات ہوں یہ صرف سابق چیف جسٹسز کے فیصلے ہوں گے یا کرنٹ کے سر جی یہ سب فیصلے ہوں گے اور ساکم نصار صاحب نے صرف اپنا ایک حصہ ڈال دیا ہے اس معاملے کو تقویت دینے کے لیے جو پہلے دن سے دوہزار سترہ سے مسلم لگنون کا موقف تھا کہ نواز شریف کو نہ حق طریقے سے نہ انصافی کے طریقے سے غیرانی طریقے سے اور ایک منظم سادش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے نہ صرف ان کو پہلے ڈسکولیفائی کیا گیا اس کیس میں جس میں کہیں بھی اکامے کا ذکر نہیں تھا پانامہ کا تو نام ہی نہیں ہے جو فائنل فیصلہ ہے اسی طرح اس کے بعد جو ہے ساکم نصار صاحب کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ چونکہ ڈسکولیفائی ہیں لہذا وہ کسی پارٹی کے صدر بھی نہیں ہو سکتے وہ فیصلہ بھی انہوں انہوں نے اس کا بھی جواب دینا ہے ساکم نصار صاحب نے کانسٹیوشن ون کانسٹیوشن ایفنیو اسلامباد کو ریگولرائز کیا اس کا جواب دینا ہے یہاں تک کہ بنی گالہ کو بھی صرف گیارہ سو روپے سکوئے ساکم نصار صاحب آئیسولیشن میں تو کام نہیں کر رہے تھے آج انہوں نے کہہ دیا جنرل فیض حمید کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے وہ کیوں میرے آرڈرز کو پریشر کریں گے کہ کس طرح کو آرڈر میں نے دینا ہے تو انہوں نے بڑا ایک واضح پوزیشن لے لی ہے اور ہمیں پتہ ہے آن گراؤنٹ ہے اس وقت دیکھے نا صورتحال یہ ہے نا سر ایک سابق جو ہے آرمی چیف جو اس پورے کھیل کا جو رینورٹرائیڈ باجوا صاحب ہیں انہوں نے پورا ایکسٹریکیٹ کیا اس کو پورا پلے آؤٹ ہونے کا موقع دیا ہے جنرل فیض حمید نے فسلیٹیٹ کیا یہ کوئی چھپنے والی چھپانے والی بات تو ہے نہیں جنرل فیض حمید کے حلاف سے ہمیں سن رہے ہیں کہ کوئی دائرہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے کوئی ہاؤس اریس میں رکھا جا رہا ہے کوئی اور معاملات بھی ہے جو زیر غور ہے اب یہ مطلب اس میں کسی کو کلین چٹ دے دینا اور کسی کو ڈاگ ہاؤس میں رکھ دینا اور کسی کو بری کر دینا کسی کو کلین چٹ نہیں ملے گی اصل میں تو یہ جو دور ہے جس طرح فیض نے کہا تھا کہ کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے ابل پڑے ہیں عذاب سارے یہ پاکستان کی جو گاوننس میں جو ہماری آمڈ فورسز کا کردار ہے اور ان کے ساتھ تو انہیں سو تریپنٹ سے جو عدلیہ کا کردار ہے اب وہ سارا عذاب ابل پڑا ہے اور چیز مختلف حوالوں سے جو ای تینک عمران خان کو لے کر آنا جو ہے وہ ایک ایسا ایکسٹریم خوبرس تھی اتنا بڑا تقبر کیا گیا کہ ہم ہر چیز کو منپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس تقبر کی سزا جو ہے وہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور عدلیہ کو بھی بھوکت نہیں پڑے گی سر لیکن اس پرائے میں اگر آپ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نظیر احمد صاحب کو بنا دیتے ہیں نیاب کا چیئرمنٹ تو یہ تو آپ کا پاکستان بار کاؤنسل بھی کچھ دن پہلے ہی کہہ رہا تھا جس کو آپ ڈھال سمجھ رہے ہیں ظاہر ہے وہ پٹیشن نے دائر کی ہے سپریم جنرل کاؤنسل میں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ سابق ججز اور سابق جنرلز کو مطلب نوکریہ نہیں دینے نہیں چاہیے کیونکہ اس سے اکانومی بڑی بتاثر ہوتی ہے یہ درست درست کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ عالی ترین سطح پر فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا سارائی نہیں کر سکتا لیکن یہ جو بار کاؤنسل کا نکتہ نظر ہے وہ درست ہے ہمیں بارحال آگے بڑھنا ہے پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اور یہی ساری وہ ڈسٹورشنز ہیں جن کو لے کر ہم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اور آئین جو ہے وہ ایک بڑے خطرناک اس وقت دور ہے جس پر ہمیں اس پر قائم رہتے ہوئے جہمہوریت کو بھی بچانا ہے معیشت کو بھی بچانا ہے اور بارحال پاکستان کو آگے لے کر جانے آنے والے نسلوں کے لئے سر یہ بلیون ڈالر قویشن ہے ایلیکشنز ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں اجرانہ صلی اللہ صاحب نے حامد میر صاحب کو کچھ دیر قبل گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ اگر تو مردم شماری ہو جاتی ہے تیس اپریل تک تو پھر تو ایلیکشنز ہو جائیں گے لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر آگے جائیں گے اب یہ آگے کو انٹرپریٹ ہم ایلیسٹ کر رہے ہیں بیسے تو ہم سرے سے آپ لوگ نہیں مانتے اس قانونی فیصلے کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا کنٹیمٹ لگے گی صرف ایک ہمارے پاس زمانت ہے اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پارلیمان بارہ آگست کو اپنی مدد پوری کرے گی اور بارہ اکتوبر دہوزہ تیس سے پہلے پہلے ملک میں آنت انتخابات ہوں گے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں لیکن یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے دو سال پہلے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کا بھی ایک حکم دیا تھا جس کو عمران خان نے حکارت سے ٹھکرا دیا کوئی کنٹیمٹ نہیں تو اگر تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لیکن قانون کا اطلاق برابر ہونا چاہیے اگر نحال حاشمی چھے مہینے کی جیل بھگت سکتا ہے اور اپنی ناہیلی بھگت سکتا ہے تو پھر وہی میار عمران خان پہ بھی آنا چاہیے اس وقت گلانی اگر کنٹیمٹ میں اپنی وزارت عثمہ کھو سکتے ہیں تو پھر عمران خان پہ بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے اگر برابر اطلاق عالی عدلیہ کرنا شروع کر دے تو کسی کو کوئی اطراز نہیں ہوگا تو میزان برابر کرنے کیلئے کیا کرنا چاہیے یہی تو میزان برابر کرنے کیلئے ہی جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ترازو کے پلڑے جو ہیں اسے سیدھا کرنے والا میزان برابر کرنے کی پہلی جو سیڑھی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میانوازشیو کے ساتھ جو ایک تاریخی غیر آئینی ظلم ہوا ہے اس کو درست کیا جائے اور پھر دوسرا جو حصہ اس کا یہی ہے کہ ہماری عدلیہ کی اور ہماری اسٹیابلشمنٹ نے جو سیاست میں مداخلت کی ہوئی ہے اس پر اگر سزا نہیں دے سکتے تو truth and reconciliation commission بنا کے قوم کو ہمیشہ کے لیے باور کرایا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہوا یہ انتہائی غلط ہوا سر بہت وقت کم ہے لیکن two questions very very direct میں پوچھوں گی سر نیشنل اسیمبلی میں پی ٹی آئی کی واپسی ہاں یا نہ جی نہیں نہیں ہو رہی دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے ہاں یا نہ جی ہم بالکل گرفتار کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر جب کے ان کے ناقابل زمانت وارنٹ تو کل کیوں نہیں کیا سر ایک تضاد کیوں نظر آئے کہ رانہ صاحب کہہ رہے ہیں جی حکومت چاہے گی تو بڑا یہ possible کام ہے اور اگر یہ گئے نہیں کوئی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے مجھے یہ امید ہے کہ جب بھی رانہ صاحب اس کا حتمی فیصلہ کر لیں گے آہ تو یہ سر تو حتمی فیصلہ پھر یہ اکبر ناصر صاحب آئی جی اسلامباد کو پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ حتمی نہیں ہے فیصلہ بھی ٹیم نہ بھیجے میں صرف یہ یہ اگر تو اب جبکہ عدالت کے حکامات واضح ہیں اور قانون کا دائرہ جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے عمران صاحب کے تو میرا تو ان سے یہ سوال ہے کہ وہ عدالت اور قانون سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور عدالت کا امتحان کیوں لے رہے ہیں نہیں آپ اریسٹ کرنے سے کیوں بھاگ رہے ہیں اریسٹ کرنا اتنا اہم سوال نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ وہ شخص جو ہمیں چار سال بلکہ چودہ سال بھاشن دیتا رہا ہے قانون کی عملداری کا وہ جب قانون اس کے دروازے پر آیا تھا وہ چھپکے آیا اور اس نے نئی نئی توجیہات نکالنا شروع کر دیئے تو یہ بھاشن دینے سے پہلے بھی زوچنا چاہیے اور اپنے کارکنوں کو اپنی ڈھال مت بنائیں اپنے آپ کو پیش کریں اور جس طرح نواز شریف نے دو سو پیشیاں بھکتی نیب کے سامنے یہ تو ابھی تک ہاتھوں پہ گینی جا سکتی ہیں ان کی پیشیاں سر ایک کلارٹی کے لیے دوبارہ بتا دیجئے صوبائی الیکشنز ہوں گے تیس تاریخوں کے نہیں ہوں گے جی ابھی تو چونکہ عدالت کا حکم ہے لیکن ہماری یہی کوشش ہے کہ چونکہ اس میں پیچید گیاں ہیں نگران حکومتوں کے حوالے سے تو آئینی ترمیم جی میں اس میں بردم شماری ہے اس کے حوالے سے پیچید کی ہے اور اوورال جس طرح جب عام انتخابات ہونے ہیں اس وقت پھر اگر یہاں حکومتیں بن جاتی ہیں تو کیا انہیں تین مہینے کے لیے تو سر آئین میں ترمیم کریں گے کیا کریں گے کس طرح اس کو اس کو پکے جی اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ یا تو آئین کے تحت قانون سازی کی جائے یا آئین میں کوئی ترمیم کی جائے جوائنٹ سیشن کے ذریعے تاکہ یہ معاملات جو ہیں وانس ان فر آل واضح ہو کر اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی عامل کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ کلارٹی کی ضرورت ہوتی ہے کلارٹی سپریم کورٹ نے دینے کی کوشش کی الیکشنز کے حوالے سے کلارٹی ہمیں اس طرح سے محصول نہیں ہوئی پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی الیکشنز کی جو مہم ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بودھ کو ایک بڑا جلسہ نکالیں گے اس کو لیڈ کریں گے اس پورے پیرائے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو بار بار کرٹسائز کیا جا رہا ہے پھر افکوس سابق چیف جسٹس ہے اگر وہ اس طرح کے انٹرویوز دیں گے کہ میں نے ان کو جزوی طور پر سادق اور امین کا تو تمام معاملات میں ان کو سادق اور امین کا سرٹیفیکٹ نہیں دیا تھا تو اس پہ تو بہت سارے جو ہے معاملات اور سوالات اٹھیں گے لیکن ہمیں کلارٹی کی ضرورت ہے اگر تو قرم دستگیر صاحب یہ سمجھتے ہیں جس طرح سنو نے فرمایا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے وانس ان اور فور آل اس معاملے کو سیٹل ہو جانا چاہئے تو پھر یا تو وہ کریں گے بوت ہاؤزز میں یا پھر الیکشنز کرانے پڑیں گے کنٹیمٹ کی جو تلوار ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہٹ سکتی کیونکہ عمران خان صاحب نے کی تھی اور ان پر کنٹیمٹ نہیں لگا تھا یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے لیکن of course یہ پارٹی کیا دیسائی کرتی ہے we will wait and see thank you for watching today we will see you tomorrow